ہر صدیقی صاحب نے کتاب ملکی بہت پیارا واقع ہے اس کو پوچھڑے طریقے سے سمجھے ہیر رنجا کا نا جو مزار ہے یہ بڑا مشہور ہے تو اب ہیر کا جو مزار ہے نا یہاں زیادہ تر گلز جاتی ہیں گوائز جاتے ہیں ینگ ہیر کے مزار پر نا گلز انڈ گوائز جمع ہوتے ہیں لڑکیاں دعا کرتی ہیں اللہ جب وہ ہیر کو رنجا نہیں ملا تو ہمیں میرا رنجا ہمیں عطا کرتے ہیں اور رنجا کو ہیر نہیں ملی یہ لڑکی کہتا ہے ہمیں ہماری ہیر دے دے اور وہ لڑکیوں کے جرمت میں نا ہارا صدیق صاحب نے کتاب میں لکھتا ہے کہ ہیر کے مزار پر لڑکیوں کے جرمت میں بیچ میں ایک بزرگ کھڑے تھے تو لڑکیوں نے نا تھوڑا انجوائے کیا بولا ہے بزرگ اس عمر میں ہیر کے مزار پر اپنی کونسی ہیر مانگنے آگئے ہیں جو دعا مانگنے تھوڑے قریب جا کے سنتے ہیں الفاظ سنگے نا رونٹے کھڑے ہو گئے تو وہ ہاتھ اٹھا کر وہ کہتے ہیں سنے ربا جس طرح ہیر کی وجہ سے اس کے ماباپ رسوا ہوئے نا کسی بچی کے ماباپ اسے دوبارہ رسوا نہ ہو صحیح تو وہ ان کے بہمو گمان میں بھی نہیں تھا کہ زدوں کے حفاظت کی دعا مانگی آ رہی تھی اب دنیا ہیران جو کتنا آئیلٹ کرتی ہے کہ ماباپ پر کیا گزری ہوگی یہ ان سے پوچھے نا ہر بار ہی رانجہ کا ہی ذکر ہوئے کہ ان کے ماباپ کو بھی ذکر ہوئے اللہ اللہ منہ سوسائٹ کر لیا ہوگا وہ کنڈیشن کیا ہوگی کچھ نہیں پتا تصویر کا دوسرہ رو صحیح تو اللہ سب کو پوزیٹیف بنائے عشق کرنا منہ نہیں ہے شادی کے بات کریں جو برانا محبت نہیں ہوتی arrange marriage تو arrange marriage کریں اور انشاءاللہ arrange marriage love marriage میں تبدیل ہو جاتی ہے محبت کی مسائل یہ ہوگی جب آپ کے چونے منے ہوں گے تو جس کو محبت نہیں پی ہوتی نا ایسے ٹکا آگے پر محبت ہوتی ہے کہ ایک کی بجائے ماشاءاللہ دو دو بچے کے ساتھ پتا ہو جاتی ہے ٹوئلز پہ پیدا ہوتی ہے ٹوئلز پہ پیدا ہوتی ہے